اسلام دوستو میرے نام شہدہ مرزا ہے میں کو دوستہ بیس سال سے مارکیٹنگ سے وابستہ ہوں سن دوزار پانچ میں میں نے مارکیٹنگ سٹارٹ کی اپنے کورسز آن لین سیل کرنا شروع کیے اور اس کے بعد دوزار دس میں امریکہ کے اندر میں نے کئی برینڈز کے لیے مارکیٹنگ کی جب پی بی سی آئی گوگل کی پلیٹ فرم کے اسمال کیا فیس بک کی پلیٹ فرم کے اسمال کیا ویڈ لاز کی میڈسن سیل کی اور کئی گیجٹس آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کس طرح سے یہ چیزیں بیچنی ہیں تو چلیں انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر دوستو آج ہے فیس بک کے اوپر چیزیں بیچنے کا دوسرا لیکچر انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح سے پیج بنا کے وہاں پر اپنی ذاتی پراؤرکٹ کا اپنے لانچ کرنا ہے اپنے ذہن میں آئی ڈیا سوچ لیجی پہلے سے میں ساتھ ساتھ میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے پیج بنا کے اس کے اوپر سارے اس کی برینڈنگ کرنی ہے اور باقی ساری چیزیں جو بھی کرنی ہے آپ نے تاکہ آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکیں جلدی سے جلدی تو چلتے ہیں سکرین کے طرف جہاں پہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے پیج کو بنانا یہ دیکھئے آپ کے فیس بک آمنٹ پہ جب آپ نے کسی ڈیسٹاپ پہ کمپیٹر پہ کھولا ہوتا ہے یہاں پہ یہ نو قسم کی ڈارٹس ہوتے ہیں اسے مینیو کہتے ہیں کلک کیجئے یہاں پہ کلک کر کے آپ پیج پہ جائیے پیج پہ جا کے سب سے پہلی اس پیج کا نام رکھئے اور نام اس کا دیکھئے میں نے اس کا جو پیج ہے اس کا نام اگر کروں گا یہاں سے اس طرح سے گلو اپ میں نے اس کا نام رکھتی ہے جو کیٹگری ہے ہیلتھ اور بیوٹی میں اس میں کرتا ہوں آپ جو ریلمنٹ کیٹگری ہے اس کو سلیٹ کار لیجئے گا تو میں نے یہ کیٹگری کی اس کے بعد اپنے پیج کا جو ہے ڈسکرپشن بھی کیجئے اس میں آپ اپنے پیج کی مطلق لکھئے کہ ہمارے پاس جو ایسی پرورٹس ہیں جو ہیلتھ کی مطلق ہیں بیوٹی کی مطلق ہیں کاؤس پیڑکس ہیں یہ کچھ بھی جو چیز آپ بیچن چاہتے ہیں اس کے مطلق کچھ چاندل آئین ہے یہاں پہ لکھ دیجئے تاکہ جو بندہ آپ کے پیج کو وزر کرے اس کو اگر چاہیے پیج کی مطلق معلومات تو یہاں پہ مل سکے اس کے بعد یہاں پہ کر جائیں گے آپ تو آپ نے دیکھیں پہلی جو پوسٹ ہے پبلش کرنا چاہے تو یہ کلک ہے یہاں کلک کر کے آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ اس پیج کے جو یہ لوگو ہے اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں ایسے یہ دیکھیں میں نے پیج کر دیا کلک کر کے یہاں پہ اس کے بعد ہم لوگ آگے اس پیج کے اوپر اس کے ایمیج کو چینج کریں گے اور باقی کوئی چیز چینج کرنی پڑے گی وہ کریں گے آپ دیکھیں میں نے اس کو سیو کر دیا یہ آ گیا اگلی چیز تھی کہ اپنا جو نمبر ہے آپ یہاں پہ دیں نمبر کوئی بھی اپنا تو میں نے یہاں پہ یہ نمبر کیا ایسے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیج ویٹس اپ سے کنیکٹ کیا جائے یہ چیز لازمی ذہن میں رکھیں کہ اپنے پیج کو ویٹس اپ پہ کنیکٹ کی دیئے ویٹس اپ پہ کنیکٹ کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ فوراں سے پوچھے گا آپ کا فون نمبر کون سا ہے آپ نے جو ہی فون نمبر یہاں پہ دیا تو آپ کو ایک کوڈ سینڈ کریں گے ویٹس اپ پہ آپ نے وہ کوڈ یہاں پہ پڑ کرنے اس کوڈ کو پڑ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا پیج آپ کے نمبر کو ویریفے کر لے گا اور آگے چلے گا میں نے کہاں نمبر اپنے آفیس کے دیئے تو اس لئے میں دوبارہ نمبر چینڈ کرتا ہوں تو یہاں پہ کوئی نمبر ایسا جو میں جس کے اوپر مجھے میسیج آسکے تو یہ کام کیا میں اپنا فون جو ہے چیک کرتا ہوں ساتھ میں مجھے ساتھ میں اس کا کوڈ مل جائے گا بھی تو یہ مجھے کوڈ اس کا مل گیا میں نے اس کوڈ سے اس کو ویریفیر کیا کنفرم کیا آپ اس طرح سے وہاں پہ اپنا جو نمبر ایڈ کریں گے اس کے بعد ایڈ کا بٹن ہے آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح کا بٹن اسمال کی دیا پیج پہ تو یہاں پہ دیکھیں آپ بٹن کریں کونٹیکٹ آس یا اور کوئی ایسا بٹن جو آپ کو جو یہ بتائے کہ آپ کی چیزوں کے مطلق مزید سوالات کرنے کے لیے وہ لوگ آپ سے رابطہ کریں فارزمپل لرن مور یہ بھی ٹھیک ہے سینڈ میسیج یہ سب سے اچھا ہے سینڈ میسیج سینڈ میسیج اس کے قیشن یہ آتا ہے کہ بائی ڈی فارٹ یہ ایک قیشن اس کا ہوگا تو لوگ فارن سینڈ کر سکیں گے میں نے یہ بٹن اس کا بنا دیا اگر یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کر کے آپ چوز فوٹوز تو یہاں پہ آپ کی جو پہلے سے فوٹوز ہوں گی آپ ان فوٹوز میں سے کوئی فوٹو نکال کے اس کو اسمال کر لیں گے یا پھر اپلوڈ کر دیجئے یہ نئی فوٹو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ نے یہاں سے کرنی ہوگی اپلوڈ تو کوئی فوٹو اس میں اپلوڈ کر لیں یہاں بھی بالکل ایسے ہے جو آپ کی کمپنی کا لوگو ہے چھوٹا سا لوگو ایک بنوال لیجی گا جو کہ آپ کے بینر پہ بھی آئے گا اور یہاں بھی تو یہ لوگو آپ یہاں پہ اٹیج کر دیں اٹیج کرنے کے بعد اگلی بات ہے آپ کی پوسٹ آپ کی جو پوسٹ ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے سکیجل کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں سکیجل نہیں کرنی پوسٹ کرنی ہے پہلی بار پوچھے گا یہ تو اس کے بعد یہاں پہ کوئی پوسٹ آپ جو بنانا چاہیں آپ یہاں پہ پوسٹ کا کونٹینڈ لکھیں یہ تو یہ پوسٹ آپ کے لگ گئی آپ دیکھیں اس پوسٹ کے ساتھ ہی یہ بٹن آ جاتا ہے یہاں پہ بوسٹ پوسٹ آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ آپ اس طرح کی پوسٹ بنائیں ایک ایسا کشتہ ہر بنائیں اور بوسٹ پوسٹ کریں جب آپ بوسٹ پوسٹ کرتے ہیں یہاں سے تو چند ایک چیزیں آپ سے پوچھے گا یہ اس طرح سے کہ آپ نے کونچے ایڈ کیٹری کرنی ہے اگر کچھ سپیشل ہے جس میں جو الیکشنز یا پولٹیشن یا اس کے مطلقہ ہوگی یا پھر وہ جو جو کی میڈیسنز ہیں اگر ان کے مطلقہ ہو تو یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے یہ سپیشل کرنی ہے ورنہ چھوڑ دیجئے اس کو آپ یہاں پہ جب پہنچیں گے بوسٹ پوسٹ میں تو آپ کی جو ایڈز ہیں وہ فیس بک آپ سے پیسے لے کے چلائے گی ایڈ اور یہ ایڈز کی جو کاؤسٹ ہے آپ کو بہت معقول پڑتی ہے اس کے ساتھ آپ کی سیلز بھی ہوتی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اگر آپ اس کو کرنا چاہیے ایسے میرے پاس اس کا ایڈ بلاکر آن ہے میں اس کو آف کرتا ہوں یہاں پہ آف کیا اور دوبارہ چیکھ کرتے ہیں تاکہ اس کا ایرر نہ آئے کچھ فنکشن سے ایڈ بلاکر سے نہیں چلتے میں نے ویسے ایکسٹینشن انسٹرال کی تھی اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کن لوگوں تک ایڈ پہ پہنچانا ہے تو یہاں پہ آپ اگر چاہیں تو آڈینس کو آپ اس کو ایڈ کر لیں آپ چاہتے ہیں خالی جو مرد ہیں وہاں تک ایڈ پہنچے آپ چاہتے ہیں کہ جن کی عمر جو ہے چوبیس سے پیس سال یا ایسے پچپن سال ہے ان کو ایڈ پہنچے آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں ان کو ایڈ پہنچے پورے پاکستان میں تو آپ نے ایسے کر دیا اب نیچے آپ کو یہ دکھائے گا کہ پورے پاکستان میں جو پوٹینشنل ریچ ہے اس کی یعنی کہ کتنے لوگوں تک یہ ایڈ پہنچ سکتا ہے وہ یہاں کہتا ہے کہ یہ دو کروڑ بیس لاکھ لوگ ہیں جو آپ کی رینج بھی آتی ہیں جن تک پہنچنا ممکن ہے آپ نے کیا سیو آڈینس ایسے کریں اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طرح آڈینس سیٹ کر لی ٹھیک ہے اگر نہیں سیٹ کی میں نے پہلے سے کچھ ایسی آڈینس بنا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے جو میں ڈیفرنٹ ایڈز میں اسمال کرتا ہوں جیسے کہ لائرز تھیل ہور کے تھرٹین پلس کے جو لوگ ہیں جو پلمبرز ہیں یعنی یو ایس سے ہیں تو اس کے بعد اگلا پارٹ ہے کہ آپ کا ایڈ کتنی دن تک چلے گا جو آپ کا ایڈ ہے میں نے سیون ڈی کے لیے اس کو ایڈ پر چلایا اور ساتھ میں ایڈس کار دیا کہ ٹو ڈالرز پر ڈے کے حساب سے یہ میرے پیسے خرچ کرے گی فیس بک ٹو ڈالرز تو فورٹین ڈیز ٹوٹل اس کی بن گئے آپ چاہیں تو اس کو بڑھا بھی نہیں ایسے اگر بڑھائیں گے تو یہ ہر روز کے حساب سے اس کو بانٹ کے اسمال کرے گی ان پیسوں کو اس کے بعد جو باقی کا پیس تھا آپ نے اگر یہاں پہ پوسٹ میں اگر فرض کیا ایسے کی مجھل لگائی ہوتی ایسے کی تو یہاں پہ آپ کو پوسٹ کا پریویر نظر آتا میں نے چونکہ سمپل سیک پوسٹ لگائی تو میں نے اس میں خاص کام نہیں کیا تو یہ ایسے کی میں نظر آ گیا لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو پوسٹ ہی ویسے بنا کر دکھا دوں جس پوسٹ میں یہ دکھایا جاتا سکے کہ ایڈ کیسا نظر آئے گا ہم چلتے ہیں اس پہ واپس جہاں پہ بوسٹ سے واپس جا کے کہ نئی پوسٹ لگا دیں گے نئی پوسٹ ہم کرتے ہیں یہاں پہ create post in facebook یہاں پہ کیا اس طرح سے اور ساتھ پہ آپ نے کچھ لکھ دیا جیسے آگے نمبر دے دیں فلان فلان جو بھی نمبر آپ کا اور اس طرح کی پوسٹ ہے create کر لی دی اس پوسٹ کے ساتھ کہتا ہے بٹن کون سا ٹیچ کرنا ہے آپ نے تو بٹن آپ ٹیچ کیجئے اس کے ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں فون برہ enter the phone you want people to call directly from your post اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو اس بٹن سے کال کریں پوسٹ کے ساتھ ہی ایک بٹن آ جائے گا جس پہ کال کرنا پاسپل ہے تو میں اس پہ کرتا ہوں تو کالیں یہاں پہ جا سکتی ہیں add to the post وہ کہتا ہے یہاں پہ whatsapp کرنا چاہتے ہیں get whatsapp message یا آپ مسینجر چاہتے ہیں یا آپ کہاں پہ کہ جب لوگ آپ کا ایڈ دیکھیں گے تو پھر وہ کہاں پہ آپ سے رابطہ کریں گے زیادہ بہتر option ہے whatsapp ٹھیک ہے تو whatsapp کا نمبر جو ہے آپ کو اسی طرح سے دینا پڑے گا پاکستان اور ساتھ میں پڑا نمبر لیکن وہی بات وہ پہلے verify کرے گا کہ نمبر کون سے لیکن اس طریقے سے آپ اس کا چاہیئے تو whatsapp لگا دیں صرف آپ کے code ایک آتا ہے وہ code آپ لگا کے یہاں پہ اس کو verify کر دیں گے جب یہ post آپ کی بن جائے تو آپ اس کو کرتے ہیں آپ کو ایڈ کا preview اچھا نظر آئے گا یہ دیکھیں میں نے کیا boost post اور یہاں پہ اس طرح سے نظر آئے گا call now کا button ہے یہاں پہ جب call کریں گے تو جو میں نے نمبر دیا تھا لوگ ایڈ میں سے button کو click کر کے call کر سکیں گے لیکن ہمارا جو ideal جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ لوگ call نہ کریں آپ کو whatsapp پہ message کریں زیادہ بہتر ہے whatsapp پہ message اگر attach کریں گے تو وہاں پہ button اس کا آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کی وہی بات تھی آپ نے audience اپنی set کی وہ میری پہلے سے set ہو چکی ہے اگر ہم خالی mail کو کرنا چاہتے ہیں تو mail اس طرح سے ورنہ all all ہی کریں زیادہ بیٹر ہے تو کیونکہ آج سا حصہ آپ کو نظر آئے گا کہ mail زیادہ اس چیز میں interested ہیں کہ female میں آپ کو ایک بات بتاؤ مجھے کی کریم اور پنجیری دونوں کو sell کر ہمارے جو زیادہ لوگ تھے جنہوں نے یہ چیزیں بائی کی وہ mail حضرات تھے تو ہمارے ذہن میں تھا کہ شاید پنجیری میں mail حضرات زیادہ interest لیں گے اور وائٹننگ کریم کے اندر شاید خواتین دونوں میں mail حضرات نہیں زیادہ اس میں interest لیا زیادہ بائی کیا تو اس لئے آپ اس کو open چھوڑی ہے فیلحال تاکہ کچھ دن اس کو ایڈ چلا کریں کون سے لوگ ہیں جو زیادہ آپ میں interest لیتے ہیں اگر وہ female ہیں تو آئندہ female کو ایڈ بھیجیں اگر وہ mail ہے تو mail کو آئندہ ایڈ بھیجیں تو اس طرح سے جو ہی آپ یہ کام کریں گے آپ نے اس کا بجٹ سٹ کرنے سات دن کے لیے جو چاہیں بجٹ آپ اس کا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جا کے پر ڈالر پر ڈی آپ کو ایک ڈالر چاہیے اگر ایک ڈالر نہیں ہے اس سے کم ہے تو یہ ایڈ نہیں چلے گا لہذا آپ کم ایک ڈالر چاہیے تو میں نے سیون ڈالر بھی کرتا ہوں چھے پہ جا کی سکتے جتنے دن ہے آپ کی جتنے دن جیسے یہ پوسٹ بوسٹ کروں گا میں تو ساتھ یہ میری پوسٹ بوسٹ کرنے کے ساتھ مجھ سے فیس مطابق ہے اگر ان کی پالیسی مطابق ہو تو چلا دیں گے اگر نہیں ہے تو پھر وہ اس کو نہیں چلائیں گے ویسے کئی بار وہ ایک دن بھی لیتے ہیں آپ کی ایڈ کو ریویو کرتے کرتے تو اگر وہ اتنے ٹائم لیں بھی آپ اس کا ویٹ کے جی جب وہ بتائیں گے آپ کہ یہ آپ کا ایڈ چل چک ہے اس کے بعد تیزی کے ساتھ آپ کو سیٹی سیٹی ریچ بھی دیتے ہیں کہ اگر ایڈ کتنے سارے لوگوں پہنچ رہے آپ اگر اگر سو ڈالر بھی خرچ کریں گے تو کئی اور لوگوں تک پہنچ آپ دیکھیں یہاں پہ نا وہ تھوڑا سی میٹر ریچ بھی دیتے آپ کو کہتا کہ اگر آپ ایک دو ڈالر خرچ کرتے ہیں یا چودہ کر لی جس کو میں پورا چودہ کر دیتا ہوں تاکہ سہی طرح نظر آئے دو ڈالر کے پیچھے کیا نظر آئے گا وہ کہتا ہے 30,000 لوگوں تک پہنچے گا چودہ ڈالر خرچ کر ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں آپ پہنچ تو اس میں سے کئے لوگ انشاءاللہ آپ کے ایڈ کو دیکھ کے بائی کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں اگر لیکش میں جہاں پہ ہم سیکھیں گے کہ جب آرڈرز کیسے کریں ان کو مینج کیسے کریں انشاءاللہ ملتے ہیں تیسری لیکش میں بہت جلد تب تک اللہ حافظ